صدقہ فطر کے مسائل صدقہ فطر کس پر واجب ہے اور اس کے کیا مسائل ہیں صدقہ فطر کے حسب زیل مسائل ہیں نمبر ایک صدقہ فطر ہر مسلمان پر جبکہ وہ صاحب نساب کا مالک ہو واجب ہے جس شخصے کے پاس اپنی استعمال اور ضروریات سے زائد اتنی چیزیں ہوں کہ اگر ان کی قیمت لگائی جائے تو سڑھے بابن تولہ چاندی کی مقدار ہو جائے تو یہ شخص صاحب نساب کہلائے گا اور اس کے ذمہ صدقہ فطر واجب ہوگا چاندی کی قیمت بازار سے دریافت تکل لی جائے نمبر تین ہر شخص جو صاحب نساب ہو اس کو اپنی طرف سے اپنی نابالغ اولاد کے طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے اور اگر نابالغوں کا اپنا مال ہو تو اس میں سے ادا کیا جائے نمبر چار جن لوگوں نے سفر یا بیماری کے وجہ سے یا ویسے ہی غفلت اور کوتاہی کے وجہ سے روزے نہیں رکھے صدقہ فطر ان پر بھی واجب ہے جبکہ وہ کھاتے پیتے صاحب نساب ہو جو بچہ عید کی رات صبح صادق طلوع سے پہلے پیدا ہوا اس کا صدقہ فطر لازم ہے اور اگر صبح صادق کے بعد پیدا ہوا تو لازم نہیں جو شخص عید کی رات صبح صادق سے پہلے مر گیا اس کا صدقہ فطر نہیں اور اگر صبح صادق کے بعد مرا ہے تو اس کا صدقہ فطر واجب ہے نمبر ساتھ عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا بہتر ہے لیکن اگر پہلے نہیں کیا تو بعد میں بھی ادا کرنا جائز ہے اور جب تک ادا نہیں کرے گا اس کے دن میں واجب الادا رہے گا نمبر آٹھ صدقہ فطر ہر شخصی کی طرف سے پونے دو سیر گہوں یا اس کی قیمت یا اور اتنی قیمت کی کوئی چیز بھی دے سکتا ہے نمبر نو ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک سے زیادہ فقیروں محتاجوں کو دینا بھی جائز ہے اور کئی آدمیوں کا صدقہ ایک فقیر محتاج کو بھی دینا درست ہے نمبر دس جو لوگ صاحب نصاب نہیں ان کو صدقہ افطر دینا درست ہے نمبر گیارہ اپنے حقیقی بھائی بہن چچا پھوپی کو صدقہ افطر دینا جائز ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو صدقہ افطر نہیں دے سکتے اسی طرح ماباب اولاد کو اور اولاد ماباب کو دادہ دادی کو صدقہ افطر نہیں دے سکتے نمبر بارہ صدقہ افطری کا کسی محتاج فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے اس لئے صدقہ افطری کی رقم مسجد میں لگانا یہ کسی اور اچھے اچھائی کے کام میں لگانا درست نہیں ہا یہ ہے کہ مسجد میں نہیں بلکہ آپ مدرسے کے اندر جہاں پر باہر کے بچے پڑتے ہوں وہاں پر آپ صدقہ افطری دے سکتے ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کریں السلام علیکم